کیسے بیان کریں لمحے جو گزریں دل کے غموں سے ہم کیسے اُبھریں میں نے یہ جانا عشق وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا میرے خدا کچھ رہا تو دکھا موسیقی 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 جس کی بیوی اتنی خوبصورت اور قابل ہو اس کا خوش ہونا تو بنتا ہی ہے نا موسیقی بھئی میری بیوی ہے ہی تعریف کے قابل بس میں فارق ہونے والا تھا تم ہوگی فری ٹیک ہے جناب جو حکم بس آتا ہوں آدھے گھنٹے بھائی موسیقی موسیقی جیب دولا ہاں بس میں آدھے گھنٹے میں پوچھا موسیقی برا ا بس میں باب...abابا بابا 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 بھائی بہانہ بتاؤ بہانہ اگر صالد ہوگا پھر سوچوں آئیم کیوں میرا بچے کو ابھی سے بہانے بنانے سے کار ہے تو ہمیں لڑکا ہے بہانے تو آنے چاہیے نا ابھی سے ٹریننگ کر رہا ہوں اس کی دادی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے آسان بیٹا تمہیں مہاں ڈاکٹر رہا ہے ابھی چیک کر راتیوں میرا بیٹا میں تمہیں سیدھا پرنسپل کے پاس لگے جاؤں گی اگر έج سے پاrawڈ جایے اسلت کا معنی ہے بہت ہے بے کمان بے بہت ہے بیٹا بیٹا بابا بہت dur بہت کسی کنی سمجھیکا بیٹا جو چاپ کل چاپ شو چسر جوشو بشو بشو. تمہاری mama بہت سخت ہے اس نے مجھے بھی ایک دن کی چھٹی نہیں ہوگی آپ کو ایک منٹ کی چھٹیے کی نہیں ہوتا ہے Mami, میں آسکار کہ اگر میں ایک سکول میں تکیسا نہیں ہوں ہاں وہ بالی بات ہے اچھا کوئی کریں نہیں کھاتے اچھا؟ جو اچھا جانو اعلی بس جو نہیں ہوں کرنا لیں چل دی سلے رڈی ہو جائے چل دی سلسلے بیٹا اگر چل دی سلے یہ پھائی بات ہے چل دی سلے رڈی ہے اچھا اور وعدوں والے لارے کسی اور کو لگا ہمیں پیسے چاہیے اور سیدھے سیدھے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں جمیل خان اب وعدے نہیں پیسے چاہیے یار بھائی ایمان سے حالات بہت قراب ہیں بشری اتنی دیکھ جمیل یہ سب کو تجھے پیسے لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اور چھے مہینے اٹھ پر ہو گئے چھے مہینے اس سے زیادہ ہم صبر نہیں کر سکتے بھائی آپ آپ نے اتنا صبر کر لیا تو آپ کو کچھ دیں اور برداش کر دیجے بی 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 سبر سے ایک کلو آنٹا بھی نہیں آتا یہ سبر عبر کا سبک ہمیں نا سناو سیدھی ہمارے پیسے نکالو اور ویسے بھی سنا بڑا مال دبا کے رکھا با تم لوگوں نے آری نے نے بھائی یہاں سے بودھارا نہیں ہو رہا پیچے کھاں سے آگیا تو ایسے کر میرا بھائی بس سفتو بھائی نہیں بودھارا وہ کر چکے مہربانی اب یہ مہربانی بیلا خاتہ بند کر پیسے دے ورنہ دے ورنہ تم پیسے والے لوگو اتنے سارے گھٹا پیسے ہم کہاں سے لائیں کہاں نہ دے دیں گے وہ پاد میں کہاں سید ہوگی جھوٹ بولرہی ہو پانچ منٹ میں پوری بیرادری تھانے میں ہوگی میں نے تجھے کہا تھانا نہ لے پیسے دیں آپ شبید جاندر جائے تیک جمیل سیدھی سیدھی بات سننے میری ہمیں تاریخ بتا کہ اس تاریخ کو پیسے دے گا اور اگر تنہیں اس تاری کو پیسے نہیں دیے تو کان کھول کر سن لے ہم تیری بڑی بیٹی کو لے جائیں گے اپنے بیٹے کے لیے کیا بھائی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے مغریب ہو پساتھ اتنا ظلم نہ کر ظلم کیسا ایش کرے گی تیری بیٹی ایش میں تو کہتا پیسے ویسے چھوڑ رشتہ پکا کر اور ویسے بھی ڈیل ڈاک روپے تس سے سال بھر میں بھی عدا نہیں ہونے میرا مشورہ مان لے نہیں بھائی اللہ کا باس ہے ہم پہ اتنا ظلم نہ کر دیکھیں ہم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن اس طرح عزت کا سودھا نہیں کرتے تھوڑی محلت دے دیں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیں گے بس ایک ہفتہ آٹھویں دن گاڑی لے آیں گے تیرے گھر سے جا کر دیکھ جمیل تیری بیٹیاں بڑے بڑے بگلوں میں کام کرتی ہیں چوری کر آ لے اُدھار مانگ لے کچھ بھی کر ہمارے پیسے دے بس ہماری مان تو پیسے چھوڑ بیٹی کا بوجھ بھی اتر جائے گا سر سے تیرے بات پکی جمیل تجھے ایک ہفتے کا ٹائم دی رہا ہوں اچھی طرح سوچ لے ہمیں ایک ہفتے بعد آئیں گے پیسے یا تیری بڑی بیٹیوں اسلا تیرے ہاتھ میں کہا تھا نا تجھے نالتے پیسے بگت کان کھول کے سن لے چوری کر یا اپنے آپ کو بیج دے اگر میری بیٹیوں کا سعودہ ہوگا تو آسمان زمین ایک کر دوں گی میں بگواز بند کر زبان مت چلا مار لے چھتا مرنے مار لے لیکن اگر میری بیٹیوں کے عزت پڑا آن چاہی نا تو انہیں کیا میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی آگے موما ہاں بیٹا ہوگے تیار گوڈ بوئی اب دل لگا کے پڑھنا شاہ باش اوکے موما چلو بھاگ جا لافیس لافیس سہر کہاں جاری ہے تو کام پر جاری ہے شاہدی میں جاری ہے کیا ہوگیا ماما کام پر جاری ہے شاہدی میں جاری ہے تو کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں تو اتنی بند سور کے کام پہ جا رہی ہے اما لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں تجھے ہوگی لوگوں کی فکر مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیا مطلب ہے ہاں ہاں تجھے کام فکر ہوگی کسی کی سہر تو ہوش میں آجا گرہ گرہ کے حالت دیکھ تو سیدھا سیدھا کام پڑ جا کہاں کھاں سے اکھٹا کر رکھی ہیں لبسٹ کے کیا ہوگیا اما ہم تھوڑا سا تیار نہیں ہو سکتے کیا کیا ہم دوسروں سے الگ ہیں سہر کیا چاہتی ہے تو جیسے سمینہ کے پیچھے لوگ لگ گئے ایسی تیرے پیچھے بھی لگ جائیں میرے پیچھے کوئی نہیں لگتا بلکہ میں تو کسی کو نظر اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں تھوڑا بہت تیار ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے خود اچھا لگتا ہے اچھا چھا چھا تو کام پر جا مجھے پریشان مت کر ایسی بہت پریشان پوری رات میں سو ہی نہیں ہوں تجھے پتے ساری رات یہی پریشانی رہ کے ہوگا کہ ایس گر میں پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کام پہ جا رہی ہوں خدا پیس موسیقی سہر تم سے کتنی بار کھائے کہ اپنے بڑتن میں کھانا کھایا کرو بہت تمہارے لئے میں نے جگہ بنائی ہوئی تم یہاں ڈائنگ ٹیبل پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو کھانے کھا رہی ہوں نا بڑتن تو نہیں کھا رہی زبان جتنی چلتی ہے نا انہیں ہاتھ بھی چلا لیا کرو جا کر دیکھو کچھن میں کتنے بڑتنوں کا ڈیر لگاوا ہے سارا کام کر لیا میں نے بڑتن بھی دھو دی ہیں بہشان تمہارے ختم نہیں ہوتے کام کرتے تمہیں موت آتی ہے جا کر کام کرو جاؤ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے میں بتا رہی ہوں اممہ وہ چاہیے اببہ کو لے جائے یا جو مرضی کرے اگر اس گھر میں کسی نے میرا نام بھی لیا نا تو میں چھوڑوں گی نہیں مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے میں نے خود دور اپری اس جگہ پر جنگل میں لاکر پہک دیا اور کیا ایسا تھوڑی ہوتا ہے ادھوار کے بدنے لوگ اپنی بیٹیاں تھوڑی بیچتے ہیں بےبس اور غریب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بس کر دے اممہ اتنے بھی بے باس نہیں ہیں ہم دوسرا اببہ کی کھا دیا ہم کیوں سے ہیں واہ بھائی واہ کوئی ملا نہیں تو مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا اگ لگا دوں گی اس پورے گھر کو اگ لگا دے مجھے اگ لگا دے اگ لگا دے اممہ میں کہہ دیتی ہوں آج کے بعد میں اس گھر میں کام کرنے نہیں جاؤں گی گھر میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس کے نقری نہیں ختم ہوتا ہے کیا قیامت ٹوٹی ہے اببہ کو کہہ دے سیدھا سیدھا جا کے کسی اور کو بیچے ہم کوئی فالتو پڑا سامان تھوڑی نہ ہے ایک دو ہزار کی بات نہیں ہے دیڑھ لاک رپے دیڑھ لاک دیڑھ لاک اور کس کے لیے شکل دیکھی ہے اس کی عمر میں اببہ سے بھی چار گناہ زیادہ بڑھا ہے کچھ بولنا اممہ کچھ کرتی کیوں نہیں ہے تو اممہ سننا ہم ہم اسے گاؤں بھیج دیتے ہیں چپچا گاؤں بھیج دے ہیں ملک بدل دے ساری بھرادری میں مو کھالا ہو جائے گا اگر گاؤں چلے گئی تو تو تجھے کیا لگتا ہے اب تک گاؤں میں کسی کو پتا نہیں چلا ہوگا آگ کی طرح پھیر گئی ہوگی بات مچے زیر پتا یہ اببہ خود کھا ہے ان کے آئے کہیں پیسوں کا انتظام کر اممہ وہ تیری کمیٹی تھی تھی پچیس ہزار والی اس کا کیا بنا پڑچی ڈلتی ہے پڑچی ہماری ایسے ختمت کا کہ ہمارا نمبر نکل آئے تو ان سے منتے کر انہیں بتا ہمیں کتنی زورت ہے پڑچی کے بغیر دے دیں وہ پیسے تو کراؤں گی ان سے بھی منتے کراؤں گی بڑچی وہ ایسے پیسے مانگیں بھائی نہیں جائیں گے تھوڑی چھوڑی پیسے مانگیں بھائی نہیں جائیں گے مجھ سے بھی بڑے فکیر ہیں لعنیت ہے بھائی جبیل بند بس ہوا اببہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اببہ جبیل بیس کر گے بیس کر گے مجھے اپنی بیٹیوں کو بیٹھنے دوں گی تیرا کیا مدللہ ہے سارا ادھار میں نے کھایا ہے جو بھی ہو جائے اببہ میں یہ بلکل نہیں کروں گی تیرا کیا مدللہ ہے ان کو میں نے سمجھایا جس نے بھی کہا ہے اببہ ادھار کے لیے کوئی اپنی عزت نہیں بیچ دیتا تیوری تو تو بڑی اببہ جبیل کان کھول کے سن لے میری بیٹی آنا تیری ریلی کا سمان نہیں ہے جا اپنی براتری پیچا مانگ بیسے ہو جاتے ہیں جبن کجی چاہتے ہیں مانگ آیا ہوں سب سے کچھ نہیں دیا کسی دیتا تو کیا میرے گا اب بیٹھے گا میں تجھے ہی کھوڑا بیٹھوں بڑی جبان چلا رہی ہے ہر وقت منو سب مہرے مر جاؤ کچھ کچھ کرنے گا کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا کچھ بھی کرنا پڑے تجھے لے کر جانے نہیں دوں گی میں کیا کریں گے مجھے پتہ ہے اببہ نہیں معنے گا اس کا تو مفت مہدھار اتر گیا اب بجو مرضی کر لے لیکن تجھے دیکھے تو ادھار نہیں ہتاریں گے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم کوئی سن بھی تو نہیں رہا اور پیسے بھی تھوڑے نہیں ہیں سننی تو پڑے گی تجھ پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی اور سن یہ امران کا ہے بتایا تو تھا تجھے اپنی جلدی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا محبت نہیں کرتا تجھ سے کاش ہم امیر اوٹے یار میں تو ایک دن امیر ہو جاؤں گی تجھے پتا ہے میں روز خواب دیکھتے ہی بڑی اسے گھر کی گاڑیوں کے اور خوب ساری خریدداری کے بس کر دے خواب یہاں زندگی کے لالے پڑے ہوں ہیں چلنا کیوں فکر کرتی ہے دیکھ سیدھی سی بات ہے تجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا میرا مطلب منہ کر دے ساپ بول دے نہیں کر سکتی ہاں اور جتی دفعہ انکار کیے اتنی دفعہ تھپر پڑے ہیں دیکھا ہے نا تُو نے یہ تو ہے تو ایک کام کر امران سے میری بات کروا بات کر رہی ہوں نا اس سے لیکن یہ جو تلوار سر پر لڑکی ہوئی ہے ایک ایکر کے سارے خواب بکھڑتے ہوئے لگ رہے ہیں میں تو کسی کو تنگ بھی نہیں کیا کیا ہوگے کوئی خواب نہیں بکھڑ رہے تجھے تنگ کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دوں گی تو دیکھنا کیا ہوگے شرع دیںとか سب ٹھیک ہو جائے گا پککا شیل جا ہٹ گی ہتنی موں کیو تھارہ وا علیے اچھ ہمdest notamment ہیkillی ہی بہت پرشانہ ہے اچھیں کسی ہو سکتا ہے اچھیں اچھیں تمoxی نہیں کرنا با جی مانکان کی بدلی کر نہیں تھی نا اس لیے گئی تھی میرے بندے نے تو ریڑی بھی لگے اس میں بھی نقصان ہو گیا با جی کمال کرتی ہو شمیل سب کچھ کرنے کے بعد اب مجھے بتا رہی ہو کیا بتاتی با جی ہم پہ تجھے ایسے مسیبہ تھیان پڑی ہے اللہ کسی دشمن پہ بنا لائے تو حصت بچانی مشکل ہو گئی ہے با جی میری بیٹی کا برا حال ہے ارے کون لوگ ہیں جو دھار کے بدل میں بیٹی لے کے جا رہے ہیں سیدھا جا پولیس پہ با جی خریب کنا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے با جی پولیس کے پاس آپ تو رشوت مانگتی ہے کون سے رو با جی اچھا تم فکر مت کرو سائم کے ایک دوستیں ڈی ایس پی سے بات کر لیتے ہیں وہ بہت بات ٹھل ہوگی با جی نہیں مانے کے پہ جی ان جانے نہیں مانے کے با جی وہ بہت بات ٹھل ہوگی ایسے کیسے نہیں مانے کے پہ جی وہاں میں کہہ رہی تھی کہ اگر تھوڑا زودھار مل جائے اب شمیم اتنے پیسے میں اکھٹے کیسے دے دوں تھوڑے بہت تو دے سکتیوں لیکن اتنے با جی میری بیٹی کے حصت کا سوال ہے با جی ایک ہی جانے جس بندے سے وہ شاندی کر رہے میری بیٹی وہ میری بندے سے بھی بڑی عمر کا ہے با جی اچھا تم پریشان مت ہو کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہم اور تم بی اس طرح بے بس بنکے بیٹھ ہو تمہاری بیٹی کا معاملہ ہے سب کے سامنے کھڑی ہو جاو اس کے لیے کرتو رہیو با جی اور وہ دار تو دے نا یا کرتی ہو کچھ ملے بھائی 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 انشاءاللہ خیر ہوگی بھائی بھائی عمران ملے بھائی ملے بھائی تمہاری بھائی مجھے بات کریں گے مہا کیا؟ تو نہیں بتا سکتی نا تو چل اچھا تو پچھلی گلی میں جا میں دو منٹ میں آ رہا ہوں تو کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں نہیں میری جان میرے کہہنے کا وہ مطلب نہیں تھا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ایسے کیسے کر سکتا ہے تو چھوڑ ان سب بات ہو یہ بات آپ آگے کیا کرنا ہے تو کہے تو تری اببہ کی دھولائی کروا دو چار فٹ فٹ پڑھیں گی نا تو اکل ٹھکانے آ جائیں گی بھول جائے گا سارے سعودی بازی سعودی بازی اببہ تھوڑی کر رہا ہے جن سے ہم نے ادھار لیا وہ لوگ کر رہے ہیں اببہ تو بچارہ خود فس گیا ہے بیٹھ سامینہ پچیس تیس ہزار کی بات ہوتی تو میں دردرس پکڑے توجہ دے دیتا لیکن ڈھیک لاکھ رو پہر مطلب تو کیا کروں میں نکال کر کے چلی جاؤں ایسے کیسے چلی جائے گی تو میں کیا بعد میں یہاں پہ بریانی بٹوا ہوں گا تو پھر کچھ کر فوراں ایسے تو آگے پیچھے کہتا رہتا ہے محبت محبت اب بچا آپ نے محبت کو چھ ٹھیک ہے کرتا ہوں کچھ پلان کچھ سوچنا کیا ہے آج ہی میرے گھر رشتہ بھیج آج ہی کھر پہ کیا بولوں گا میں اممہ کو منانا تو ہے نا تُو نے اپنے گھر والو کو ابھی تک ہمارے بارے میں نہیں بتایا مطلب اممہ کو پتا تو ہے ہلکہ ہلکہ لیکن دیکھ امران آتی جمعی رات وہ لوگ مجھے ہاں سے لے جائیں پھر پیچھے سے کرتا رہنا سمینہ سمینہ ایسے تھوڑی جانے دوں گا تسو امران تیرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا امی بس باتیں کرتا ہے تو بھی بینا مطلب مل لیا اور اس کے باز بس فارد ایسے تو نہ بول بھی پھر پیچھے گا بھی پھر سکتا ہوں تیرے موبائل بولا تھا میں نے تک سے ابھی تک بہت دلوایا نہیں ہے ایسے ہاں موبائل ایک بڑا سترہ پیس رکھا ہے تیرلی سپاہال کے میں ہیں واپس میں جاتے بھی لے جانا سن میری بات فکر نہ کر تیرے اببا کو سمحال لوں گا تیرے سمران چھے بہت ڈر لگ رہا ایک مکلی ڈرتی کیوں ہے تو پیار کرتے ہیں اس کے لئے مجھے گئے 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 تو تیرا کیا خیال ہے وہ کھلائیں کے ساتھ بٹھا کے تھانا دیکھ سگرا ان کے کتوں کے برتن بھی ان برتنوں سے اچھے ہیں جن پلیٹوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں لانت بیج یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ہاں لیکن میں ویسے نہیں ہوں تو دیکھنا ایک دن میں ان سب کی جگہ پہ ہوں گی پھر بتاؤں گی اوہ سہر تیرا تو خواب ہی ختم نہیں ہوتے سگرا خواب بھی بھلا کبھی ختم ہو سکتے ہیں مطلب تو مجھے دیکھنا مجھ میں کیا کمی ہے بلکل رانی لگتی ہے بس کسی محل میں بٹھانے کی دیر ہے تجھے ہے نا اسی محل کے خواب تو میں صبح شام دیکھتی رہتی ہوں بسک اور خوابزادی آسمان میں اڑنا چھوڑا اور زمین پر آجا نا بھائی نا زمین والے رہیں زمین پر ہم تو آسمان میں ہی اڑیں گے آجا چھوڑ بزار چلیں بزار نا بھائی نا گھر پہ پہلے اتنا مسئل چل رہے ہیں چل نا یار میں نے کچھ چیزیں لینی ہے خاندان میں شادی ہے آجا نا یار ایک شرط ہے بول گولگر پہ کھلائے گی چل ٹھیک ہے کیا یاد کرے گی یہ کوئی نا بات چل میں دو منٹ میں آتی چل آجا سہر ہم یہاں کیوں آگئے آنے پہ پابندی مہی ہے یہاں دیکھنے کے پیسے نہیں لگتے اسی رہے گھومنے آئے یہ تو بات تیری ٹھیک ہے یہ سن وہاں چلتے ہیں چل موسیقی 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 اپنے شوہر کو سب سے زیادہ برداشت کرنے کے لئے اوارڈ جاتا ہے ٹو ڈاکٹر میرا کو اگر اب بھی نہ مانے تو صاف ظاہر ہے کہ اببہ ادھار کو مجھے ایک ساتھ سر سے اتارنا چاہتا ہے یہ پیسے سمال کے رکھ تیری ایک اور بیٹی وید ہے اس کے لئے جوڑ جمعیرات کا دن یاد رکھنا میرے خدا کچھ راہ تو دکھا میریا تو میں نمازشیوں کو نہیں جانتی کہ جھوٹ بھی اتنے سچے ہوتے ہیں سائم کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اگر اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح جھوٹ بولے گا اور ویسے بھی وہ پیچاری اتنی بری طرح رو رہی تھی میرہ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو لیکن بیٹا تم امی اتنے سال ان لوگوں نے ہماری خدمت کیا اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نہ کہ ان کے پرے وقت میں ان کا ساتھ دے ہم لو جی یعنی ہو گئی وہ کامیاب میرہ بیٹا تم اچھی طرح سے سوچ لو بلکہ میرا مشورہ تو تمہیں یہ ہی ہوگا باکہ تم ان لوگوں کے مسئلے مسئلے میں نہ پڑھو تو اچھا ہے یہ ہی تو آٹ ہوتا ہے نو اپنے مسئلے دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اپنی جان چھوڑانے کیلئے ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں اگر یہ بات سچ رکھ لی تب تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی مدد کرنا اچھا بابا اگر تم نے اس کی مدد کرنی ہے تو دے دو تھوڑے بہت پیسے لیکن تھوڑے بہت اس کو کہنا باقی کہیں اور سے ارینج کریں اتنا کچھ نہیں کر سکتا اتنی نفرت اچھے نہیں ہوتی سائن وہ لوگ غریب اور بے باس ہیں آپ کے ایک دوست ہے نا پولیس میں نام کیا ہے ان کا ہرگز نہیں کیا ہو گیا تمہیں میرا باتا نہیں یہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں اس کے پیچھے خام کا باہر کا گند اٹھا کے گھر میں لانا چاہ رہی ہو تم اچھا بابا تو تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو اس میں بحث کی کیا بات ہے میرا بیٹا سائم ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے چار پاس سے ہزار رو پر اس کو دے دو بس اور کیا بس کہ اس کو کہو نا اس کی وہیں شادی کرتے ہیں اچھا ہے ان لوگوں کا فرض بھی پورا ہو جائے گا خدا سے ڈرہ رہے ہیں سائم اسے فرض ادا کرنہ نہیں کہتے اغوا کرنہ کہتے چھوڑ دیں آپ کرلوں کی جو مجھے کرنے باباب just forget it سائم سائم تو ان معاملات میں بولتے کیوں بیٹا امی اسی گھر میں رہتا ہوں کیا موپے ٹیپ لگا کے پھرا کروں اچھا ہے چھوٹی نہیں کرائی تھی نہ میری اب نڑ رہے دونوں چھو پڑوں کے معاملے میں نہیں بولتے کوئی نہیں لڑا باتیں کر رہے ہیں ہاں اور کیا اتانی بچے کے سامنے کیا باتیں کرنا شروع کرتی ہے مجیم ہو ہو میرا اتنی جلدی اپسیٹ کیوں ہو جاتے ہو یار ہر بات بابا بات نرازگی کی نہیں ہے شمیم جھوٹ نہیں بول رہی تھی وہ لوگ ادھار کے بدلے میں اس کی بچی لے کے جا رہے ہیں اسے گھر پر رونے دھونے مچے ہوئے ہیں اور یہی سب کچھ کہ کے اس کے باپ نے تم سے پیسے بھی لے لیا یار میرا یہ لوگ اسے ہوتے ہیں ڈونٹ جو نو اچھا اور ماں کی معصومیت اسے آپ انسانوں کو انسان سمجھنے دیں اور بلکہ نہیں سکھائیں انسان صرف دھوکہ دیتے ہیں امیرہ صرف دھوکہ اچھا تو اس کا مطلب آپ بھی مجھے دھوکہ دیں گے کیونکہ آپ بھی تو انسان ہیں میں اور انسان میں انسان کا ہوں میں تو شوہر ہوں شوہر انسان تھوڑی ہوتا ہے بس بندہ باتیں بنوالے آپ سے اچھا یار اپنا مور تو ٹھیک رکھو آج تو تمہاری مہندی کا دن ہے بھئی اور لکھ بھی اچھی رہی اور سنو پانچ ہزار سے زیادہ ترسنا پانچ ہزار بس دے نہیں تھے تو پورے پیسے تو دیتے پچیس ہزار میں کیا ہو جائے گا پورے برادری نے پچیس روپے بھی نہیں دیے پچاس میں تو چپ ہو جائیں گے نا پچاس میں تو چپ ہو جائیں گے نا تو جا کے اب بھا سے کہ ابھی یہ پیسے دے ہیں ان کو پچاس میں تو ہر حال میں چپ ہو جائیں گے پچاس میں تو چپ ہو جائیں گے تم دونوں اپنی زمانے بند رکھو گے با جی کہتی اگر نہیں مانے نا پولیس بھیجے گی پولیس اممہ پولیس پولیس آئی نا تو مہلے میں بہت پیتنامی ہو جائے گی ہم ہیں نا ہم خود ہی سنبھال لیں گے پولیس نہیں اللہ کرے وہ لوگ مانی جائیں اممہ اگر اب بھی نہ مانے نا تو صاف ظاہر ہے کہ اببہ ادھار کو اور مجھے ایک ساتھ سر سے اتارنا چاہتا ہے کیا پاکواس کرنا چاہتی کیا پاکواس کر رہی تو کیا بول رہی ہے کیا ہوگی ہے جمیر پاگلپن کے دورے اٹھتے ہیں تو جے کیا اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے رہے میں ایک ایک دروازے پر جا کے بھیک مانگ رہا ہوں اور یہ کہہ رہی اببہ ان سے ملا ہوا ہے واہ بھائی واہ اببہ جو بھی ہے دیکھ اب ہم اس کو تو ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے نا اور یہ یہ تو ساری کوششیں کر رہا ہوں میں کس لیے بچہ چھوڑنا جمیر یہ لے پچاس ہزار روپے یہ جا کر ان کے مو پہ مار گیا اور کہہ دے نا کہ باقی کے بھی دے دیں گے بہ یہ تجھے کان سے ملے کسی نے بھی دیے اپنے اولادوں کے لیے لے کر آئی ہوں اور ویسے بھی جس مصیبت میں ہم پڑے ہیں نا ایسے میں تو اگر چوری بھی کر لی ہوتی نا تو اس کا بھی گناہ نہ ہوتا تو چپ کر جا جا جمیر جا کر یہ دے کچھ دن کے لیے تو چپ جائیں گے نا میں کوشش کر لیتا ہوں لیکن وہ مانیں گے نہیں اگر نہ مانے نا تو پولیس لے جائے پھر ضرور مان جائیں گے میں پولیس بس کر دے جمیر کیوں بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھانا تھا تو ان پر اٹھاتے نا جو دھاری کے بدلے بیٹی مانگ رہے تھے چپ کر جا جو دون اندر جاؤ اممہ میں تجھے بتا رہی ہوں میں ہاں نہیں کروں گی میں نہیں ہاں کروں گی میں بتا رہی ہوں تم لوگوں بچے چھوڑنا جمیر میں تیرے ساتھ رہا ہوں وہ تیرے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جمیر میں ان کے آگے اپنا تو پتہ رہا ہوں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے جمیر اس طرح کوڑے کی طرح نہیں دیکھ سکتے بے کھڑوں سمینوں کو پرسند کریں بارات کے بدلے وہ کردہ معاف کر دیں گے نہیں معاف کروانا خلص ان سے کرو ہمیں معاف کر دیں نہیں سودا کرنے دوں گی اپنی بیٹی کا جا 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 چڑپ کچھ خیلگ جاؤ ٹھیک بچا جی لیٹی کچھ جی لاب ہاں ہم مان تم selective ہاں ہے ایسا ایسا بڑا نہیں چوٹا سا بائٹ کو لے نا چوٹا سا کھوڑا کھو اور پوری بائٹیں جیو کچھ رو سکی رو ہمیشہ داد تو ادھر بندی ہے پورے آٹھ سال بورے کی ہیں میں نے لیکن اوارد تو میرا بارتا ہے اوارد تو اس کا ہی بناتا ہے لو جی ویٹو بھی ہو گیا اپنے شوہر کو برداشت کرنے کے لیے اوارد جاتا ہے اپنے شوہر کو سب سے زیادہ برداشت کرنے کے لیے اوارد جاتا ہے ڈاکٹر میرا کو بابا میرا وارڈ کھا ہے تم تو خود ہمارے لیے اوارد بیٹھا سب سے بڑے اوارڈ تمہیں جب اوارڈ ملے گا جب تم اپنے بابا کی طرح نہیں بنو گے ویسے میں بھی اس کو یہ ہی سمجھاتا ہوں کہ اگر بننا تو اپنی ماما کی طرح نائی آدھا بابا جیسا آدھا ماما جیسا اوارد اور تو کس چکروں میں پڑ گیا جمیل اور آخر تو نے بیٹی کی تو شادی کرنی ہے نا ایک دن تو کیا ساری زندگی گھر بیٹھ کے بیٹی کی کمائی کھانے کا سونچ رہا ہے جنے نیب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بچہ خالد بھائی سارے گھر باری بن کے نہ کر رہے ہیں میں آپ کو آپ کے پچاس ہزار واپس دے رہا ہوں دیکھا کہ رسول کی بات کرے گا نا تو تو پھج جائے گا جمیل یہ پچاس ہزار کیا ہے جا ہم ابھی چلے جاتے ہیں نہیں لیتے تیری بیٹی تو وہ بھی میں دے ہی دوں گا بس تھوڑے دن دے دو اوہ بےوقوف انسان کیوں خامہ خام مصیبت مول لے رہا ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھائی اتنا اچھا تجھے رشتہ مل رہا ہے اور تیری ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو رہی اوپر سے ڈیل لاکھ روپے کے کرزے سے بھی تیری جان چھوٹ رہی ہے مزے کی بات ہے بیٹی کا فرض بھی عدا ہو رہا ہے چلے تیرے کو بیس ہزار اور اوپر سے دیئے ایک فکر نہیں کر تیری بچی خریدنے رہے ہم عزت سے لے کر جائیں گے فقر سے سر اٹھا کے پھرے گا پوری برادری میں تو نہیں اب وہ کوئی معاہ نہیں نہیں رہا تو میں کیا کہتا تو ان کی سنتا کیوں ہے مرد عورتوں کو بتاتے ہیں ان سے فیصلے تھوڑی لیتے ہیں دیکھ جمیل تو اپنے گھر والوں کو سمجھا ایش کرے گی تیری بیٹی ایش سو سالوں میں بھی تجھے ایسا رشتہ نہیں ملے گا یہ لے یہ پیسے سمال کے رکھ تیری ایک اور بیٹی بھی تو ہے نا اس کے لیے جوڑ دیکھ جمیل ہم لوگ تو اٹھ کے آگئے تھے اب تو خود ہی چل کے ہمارے پاس آیا اب تجھے ہماری بات ماننی پڑے گی ہم جمیرات کو آ رہے ہیں بھرات لے کے بس اور رکم کی واپسی کی باتیں اب تو چھوڑ دے تو اس سے کچھ نہیں ہونا ہے جمیرات کا دن یاد رکھنا موسیقی ہم 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 نہیں 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 ان کا تو اٹھ رسان دھو گا ہاں ہاں تم فوراں کرا ہوں پھر میں آکے رپورٹ چیک کر لی ٹھیک ہے ہاں اوکے اوکے آرائٹ اسلام علیکم مالی انا بٹا اچھا سنیں آپ نے شامین کا کچھ سوچا پریشان تھی کیوں تم نے پیسے نہیں دی او سے وہ لوگ پیسے پر نہیں مان رہے زد کر رہے کہ شادی کرنیاں وہ بھی انہی کی طرح کی لوگ ہوں گے نا تو کیا ہے کر دے نا شادی کونسا اس کو کسی بڑے گھر سے رشتہ آ جائے گا وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا زبردستی کروں تم رہنے دو میں شمیم سے خود ہی بات کر لوں گا نہیں نہیں آپ رہنے دیں پہلی وہ بہت پریشانہ آپ اور کر دیں گے اسے اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اگر پولیس کو انوالف کرتے ہیں تو بچ جائیں گے نا وہ لوگ فر گوڈ سیک میرا اب ان لوگوں کی خاطر تم تھانوں میں گوائیاں دیتی پھر ہوگی ہاں دینی پھڑی تو دوں گی گواہی اگر میری گواہی سے کسی کی عزت بچ رہی ہے تو اس پہار جی کیا ہے میرا بیٹا تم دیکھ لو ایسے بھی ان لوگ کو اپنے مسئلے مسائل ہمارے پاس نہیں لانے چاہیے خود نمٹانے چاہیے ٹھیک ہے آپ چھوڑیں آپ بس مجھے شاہد بھائی کا نمبر دے دیں میں ہوت ڈیل کر لوں گا میری بات سنو میرا اسے بہت فرمل تعلق اچھا تھوڑی لگے گا اس طرح کی ایشوز اسے ڈسکس کرتے ہوئے تو انسانوں کے ساتھ ہی تو ہوتے ہیں ایشوز سو وٹ میں کونسا ہمارا ایشو لکی جاری ہوں میرا میرا خیال ہے کہ تم اس کو چار پانچ ہزار اور دے دو تو اسے کہنا کہ خدا کے لئے اپنے مسئلے مسائل ہمارے گھر نہ لائے کریں تم سے نہیں مینیج ہوگا یہ سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں سان بس یاد رکھیں یہ وقت کسی ابھی آسکتا ہے آج ہم کسی لئے مد کریں گے تو کل کوئی ہماری کریں گے خدا خدا سان بھائی جذباتی ہے تمہاری بیگی بھائی نہ تو انہوں نے تیرے لئے کوئی فلم کی ہیروین ڈھوننی ہے کیا مینا یہ بات نہیں ہے اممہ مسئلہ کر رہی ہے بس تو بتانا اپنی اممہ کو ہم جیسے ہی ہو تم لوگ بھی پتا ہے انہوں نے سب کچھ تینچن ڈالے میں کوئی نہ کوئی حل نکال دوں کب کرے گا جب بھولو مجھے گھر کے بھائی را کے کھڑے ہو جائیں گے دیکھ میں تجھے دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں میں خودکشی کر لوں گی اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی میں کر بھی لوں گی اسے تو نہ بول پھر کر رہا ہوں نا کچھ نہ کچھ تو بس دعا کر اممہ بات سن لے جو بھی کرنا ہے جلدی کر اور اب تجھے ہی کرنا ہوگا کیا کروں دو نکالہ پہلے سے ہی ہیں اسے دن دے پتا ہے مجھے صرف شوق کے لئے کر رہا ہے یہ شادہ اور وہ عمران عمران کیا کہہ رہا ہے اس کی اممہ نہیں مان رہی اممہ کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا پوری بیرادری کو بھلایا ہے اممہ نے ان کو تو ویسی تماشا دیکھنی کا اتنا شوق ہے آ جائیں گے دیکھنے اچھا سن تو فکر نہ کر کچھ نہ کچھ کر رہی ہی لیں گے اور اگر کچھ نہ ہوا تو چپ چپ تجھے لے کر گاؤں چلے جاؤں رہی میرے خدا کچھ رہا تو دکھا موسیقی کیسے بیان کریں لمحے جو گزریں دل کے غموں سے ہم کیسے اُبھریں میں نے یہ جانا اشک وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا موسیقی میرے خدا کچھ رہا تو دکھا میرے خدا کچھ رہا تو دکھا کچھ رہا تو دکھا موسیقی